بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بہت ہی خوبصورا سا نیک ڈیزائن بنائیں گے تو چلیے پہلے ہم اس کی چڑھائی رکھ لیتے ہیں ساڑھے تین انچ کے قریب میں نے اس کی چڑھائی رکھی ہے بے شیپ میں ہمیں تقریباً یہ گلہ بنانا ہے اور دیکھیں میں نے گہرائی جو رکھی ہے نا وہ تین انچ رکھی ہے تو اس طریقے سے اس کو تھوڑی سی نا بے شیپ میں ہم نے گلائی دے دینی ہے بالکل گول سرکل میں نہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے دھ 2 انچ کا مارک کرنا ہے تو مارک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر چکور باکس بناتے ہی یہاں پر بلکل ہم نے درمیان سے گول اور سائیڈوں سے نوک والی پتی شیپ ہم نے بنانی ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے ڈاک چوک سے کیا ہے تاکہ اچھے سے ویڈیو میں نظر آ سکے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ٹوٹل جو لیندھ لی ہے نا وہ 15 انچ ہے مطلب 15 انچ اس کی مطلب جو ہے جو ہے آل آور لیندھ ہے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا میں نے فولڈنگ کے لیے ایک مطلب بکرم کو نا مارک کر لیا ہے جو ہم نے فولڈ کر دینا ہے بیک سائیڈ پہ تو یہاں سے ہم کٹ کر لیتے ہیں درمیان سے تو اب سائیڈوں سے بھی کٹ کر لوں گی میں تو لیجے میں نے کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت شیپ بنی ہے درمیان کی اور درمیان سے میں نے جوائنڈ نہیں رکھا ہے یہ دیکھیں اوپن ہے تو بے شیپ میں ہمیں گول نیک کرنیگ کرنا تھا درمیان سے تو بس اب ایکسٹر فیبرک کو نا فولڈ کر لیں گے اچھے سے تو بس یہاں پر دیکھیں فولڈنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے ہماری تو لیجیے ہماری جو فولڈنگ ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے درمیان کی کیا ہے میں نے شرٹ کا اور یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے یہاں پہ تو اب ہم نے جو شیپ بنائی ہے نیک کی اسی کے ساتھ ساتھ بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ بکرم کے اوپر بلکل بھی سٹچ نہیں کرنا ہے یہاں سے نوک بناتے ہوئے ہم نے اور جو میں نے سلائی لگائی تھی درمیان میں اسی کے بلکل قریب قریب ہی ہم نے سٹچ لگانا ہے اور بلکل بیک آ جانا ہے اسی طریقے سے سائٹ سے بھی ہم نے ایسے ہی سٹچ لگا لینا ہے دوبارہ سے بہت خوبصورت نیک بیزائن ریڈی کریں گے اور میں آپ کو اس میں ایک راز بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے اس نیک کو بنانا ہے تو چلیے اب درمیان سے بھی احتیاط سے کٹ کر لیں گے یہاں سے درمیان سے کٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اس طریقے سے دیکھیں جہاں پر ہمارا گلائی ہوتی ہے ہمارے نیک میں تو یہاں پر ہمیں اچھے سے کٹ لگا لینے ہیں تو یہ دیکھیں میں نیڈل کی مدد سے یہاں سے نوک اچھے سے باہر نکال لوں گی کیونکہ یہ نوک بہت باریک ہے تو نیڈل سے ہی اچھے سے ہیلپ ہو سکتی ہے ہماری مطلب نکل سکتی ہے یہ دیکھیں نوک اچھے سے بن سکتی ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت نوک بنا لی ہے میں نے یہاں پر ترپائی بھی کر لی ہے ترپائی بھی میں نے کر کے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر نیک کو آپ میں لوں گی دیکھیں فیبریک جس کی چڑائی اور لمبائی میں نے رکھی ہے تقریباً سوا دو انچ کے قریب یہاں سے میں نے پلز لیا ہے اور اس کے اندر رکھ کے اس طریقے سے اب بنانا بتاؤں گی یہ راز اس میں ہے کہ اگر آپ کو بلکل پورٹلی بٹن بلکل پرفیکٹ بنانا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی شیپ کو اچھے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم ہاتھ سے بناتے ہیں تو وہ سائیڈوں سے اچھے سے بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتا بلکل مطلب جھول بھی کپڑے میں آتے ہیں اور بل بھی آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں بنتا جیسے اس میں پرفیکٹ بنتا ہے کیونکہ آپ اس کو جب کھینچیں گے تو وہ ایکسٹر فیبریک جو ہوتا ہے وہ بلکل ہی نیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے سارے ٹیڈی کر لیا ہے تو فرینڈز پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کریں بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سنگل بوٹ اٹیچ کر لینا ہے اور ڈبل کو نکال دینا ہے یہاں پر سنگل بوٹ سے ہی ہمارے پوٹلی بٹن اٹیچ ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ پلز کی مدد سے بنایا ہے اگر ہم کورٹن بول کی مدد سے بناتے جو ہیں پوٹلی بٹن تو پھر ہمیں سنگل بوٹ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ڈبل سے ہی اٹیچ ہو جانے تھے لیکن یہاں پر ہم نے پلز سے بنایا ہے پوٹلی بٹن تو ہمیں یہ سنگل بوٹ سے ہی اٹیچ کرنے ہیں ون بائی ون رکھتی جا رہی ہوں بلکل قریب قریب اور اس طریقے سے اوپر سے ٹاپ سٹچ لگاتی جا رہی ہوں اور بیک سائیڈ سے اس کو ہلکا سا پکڑ کر کھینچ بھی رہی ہوں وہ اسی لیے کہ جلدی جلدی سے ہمارے جو ہیں اٹیچ ہو جائیں اور مشین رکے بھی نہ ہماری تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے تمام کے تمام کمپلیٹ کر لینے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو تو دیکھیں بس اس طریقے سے میں نے کمپلیٹ کر لینے ہیں یہاں پر تو تھوڑا مشکل یہاں سے ہی ہوتا ہے تو بس یہی آپ سے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس طریقے سے ہم اگر اٹیچ کریں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے جو ہیں پوٹلی بٹن کمپلیٹ ہونے والے ہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ مشین تھوڑا مشکل کر رہی ہے چلنے میں تو آپ اس کو کینچی کی نوک سے بھی اندر کی سائٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھیں اٹیچ کر سکتے ہیں تو لیجئے ہمارے کمپلیٹ ہوئے یہاں پر پوٹلی بٹن تو آپ نے بہت احتیاط سے لگانے ہیں یہاں پر مشین کو بہت ہی احتیاط سے دیکھ کرتے دیکھیں بیک سائٹ سے جتنے بھی ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں نے ایک انچ کے قریب سٹریپ بنا لیا ہے کپڑے کی تو اس طریقے سے بس نیچے رکھتے ہوئے ہمیں سٹیچ لگانا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے یہاں پر دیکھیں پہلے اس سائٹ سے سٹریپ کو اٹیچ کیا ہے آپ چاہیں تو اس سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ جب ہم بیک جاتے ہیں تو تھوڑا پرابلم ہوتی ہے ہمیں کیونکہ پورٹلی بٹن جو ہے ہم نے پلس سے بنائے ان کو ہٹاتے ہوئے ہمیں سٹیچ لگانا ہے ورنہ تو اگر اس کے سوئی اس کے اوپر آئے گی تو پھر ہمارے سوئی بھی ٹوٹ سکتی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے بس اس سائٹ سے میں نے جو ہے آپ کو دکھانے کے لیے مطلب میں نے ویڈیو شورٹ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو پرپیکٹ نیکٹ ہمارا جو ہے سلیف پر لیچ لگائی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں